بس میں نے آپ کے سامنے کوئی تقریب بھی کرنی ہے میں سب سے پہلے تو شکر وزار ہوں قبلہ حافظ صاحب کا جو مسلسل ہماری اپیر پہ شریف لا رہے ہیں اور مولا ان کو صحت و سلامتی پول عمر عطا فرمائے اللہ حافظ محمد دوسرا میں آپ تمام مومنین کا شکر وزار ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اگر آپ اسی طرح شوق اور زوق سے تشریف لاتے رہے تو یہ علم کا ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کا بھی کسی کو پتا نہیں دنیا اہلِ بیعت کے علم پر بیس کرتی ہے جو حافظ صاحب کو نہیں سمجھ سکے اللہ جانے مولی اس خاندان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے جس خاندان کی خواتین کو سید الساجدین کہے انتِ عالمتن غیرِ معلمہ کہ یہ وہ بی بی ہے جس کا کوری بھی معلم نہیں جس نے کسی سے نہ پڑا ہو وہ اس خاندان کی عورت ہے اللہ جانے جو مدینہ دل علم ہے وہ کیسا ہے جو باب علم ہے وہ کیسا ہے اور اس خاندان میں دنیا امامت کو کیا سمجھے گی میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ابھی میرا عزیل بڑے خمصورت انداز میں جوان آدمی ہے وہ لگا کے پڑھ رہا تھا خمصورت فکرے تھے مجھے مجھے اتنا پتا ہے میں مولا عباس کے بارے میں دنیا کیا کہہ سکتی ہے مجھے اتنا پتا ہے خاندانِ نبوت و امامت و عصمت کی ساری شرافتیں سمت کے جس کو ورسے میں ملے اسے آدمی ہے ساری شرافتیں سمت کے جس کو ورسے میں ملی ہے دنیا عباس کے علم کا احاطہ تو کر رہی سکتی وہ بحث کرتی ہے کہ علی کیسا ہے جس طرح قرآن میں حروف مقتعات ہے آج تک کسی نے بحث نہیں کی اب ایک بحث آئے گی انشاءاللہ جو چھپ رہی ہے اسماں میں کسی نے حروف مقتعات کہا کسی نے اسماں کہا اور آج تک ساری دنیا میں اس کا ترجمہ توجہ رہی کیا کہ اس کو ہم نہیں جانتے مگر یہ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ حروف نہیں ہے قرآن میں یہ موجود ہیں مگر سارے شیعہ سنی دیوبتی علی حدیث علماء نے لکھا کہ ہم انہیں نہیں جانتے جس طرح وہ ہے اور تم نہیں جانتے اسی طرح آل محمد ہے اور تم نہیں جانتے محمد ہے علی محمد ہے تم نہیں جانتے جس کی تحلیش پہ خیرات لینے والا سلمان محمدی کہلائے جس کی تحلیش پہ خیرات لینے والا ابو سر کہلائے جس کی تحلیش پہ خیرات مانے والا اماری جاسر و مقداد کہے اس کی گود میں پھلنے والے کو اب پاس کہتے ہیں اماری جاسر و مو Rachid اماری جاسر و محمدے اماری جاسر و محمد است اماری جاسر و مہا جاسر mand لا ے ole جس کی تحلیس میں خیرات پانے والے کو کوئی نہیں سمجھ سکا اس کی قوت میں بننے والے کیسے ہوں گے جب دنیا کس خاندان میں آنے والے نوکروں کو نہیں سمجھ سکی صرف یہ اعتراض کر دینا آسان ہے کہ اس نے غلط پڑا ہے یہ بھی تو بتاؤ کہ کیا غلط پڑا ہے سوال تو بات تو یہ ہے کہ یہ بھی بتاؤں اور مولا آپ کے ہوئی ہے سلامت رکھے آپ السام کو بھی سلامت رکھے اگر آپ بچہ ہیں تو یہ سلسلہ تو چلتا رہنا چاہیے مولا کو سلامت رکھے اور اس خاندان میں مستورات کو کوئی نہیں سمجھ سکا میں ایک چملہ کہنے لگا ہوں جو آنے پہ زمین کو مولا بنا دے اور سمجھ نہیں آئی ہے جس دنیا کے سہموں میں کربلا بھی تک سمجھ میں نہیں آئی وہ کربلا والوں کو سوچ رہا ہے کہ وہ کیا ہے اور تمہارے رزیق مولا لفظ ہے بہت بڑا چونکہ تم نے پڑا ہے کہ عرش مولا مگر عرش بھی اس وقت مولا تھا جب یہ وہاں تھے عرش بھی عرش بھی اس وقت مولا تھا جب یہ تھے وہاں پہ عرش مولا تھا عرش کو چھوڑ پہ فرش پہ آئے پھر کربلا مولا ہوگا اس سے آسان میں کر نہیں سکتا جب تک یہ عرشوں پہ تھے فرشی پوچھتے تھے عرش پہ کیا ہے جنت میں کیا ہے آسمان پہ کیا ہے جب یہ چھوڑ کے نیچے آئے پھر آسمان والے پوچھ رہے تھے چاندر میں کہاں آئے ایک ہے ایک ہے عوضہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے محمد عوضہ ہے میرے مصطفیٰ کا رسالت دنیا علیہ بن عبی طالب کے بارے میں پیس کرتی ہے عوضہ میرے باپ پہ ہمبر کا رسالت ذات محمدیت اگر علی بشتر پہ نہ سوئے تو ذات کو خطرہ ہے اگر محمد مصطفیٰ غدیر پہ اس کی فلایت بس آپ کے درود کے سائے میں میں قبل حافظ صاحب سے مزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں آج آخری مجلس ہے آج نہ ہمیں جلدی ہے مجھوں گا مجھوں گا س bene مجھوں گا